وَمَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبتنا دروشری پڑو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اے میرے نبی سونے تے کرز سمن کے دروش نہ پڑو مر جانے زندگی دا نہیں پتا پر میرے نبی تے فرز سمن کے محبت نہ پڑو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ گرامی قدر اجدی محفل محفلِ عیسی علی سباب ساڑے بھائی نوجوان محمد حاشم اس دنیا فانی تو چلے گئے میری دعا ہے کہ رب العالمین انہ دی قبر نو اللہ اپنے نور نالمنور فرمائے گرامی قدر آن دی ترتیب ہے جان دی ترتیب نہیں او بے نیازے ساڑی جان دا و مالکے جدو دا ارادہ بنے اپنے بندینو اپنے گول بلالے نہ او جوانی دیکھتا ہے نہ بڑھاپا دیکھتا ہے نہ او سرداری دیکھتا ہے نہ لمبرداری دیکھتا ہے نہ بادشاہی دیکھتا ہے عزت بھی اسے رب دیئے کینات بھی اسے رب دیئے ساڑھا بھی مالکو ربے پر فرق کتنا ہے کہ سب بھول گئے اپنے ربوں بے نیازے دا من آردان ذکری فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً وَنْقَى وَنَحْشُرْهُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَرْمَجَدْ بَندِ میرے تو دور ہو جان میرے دین تو دور ہو جان میرے قرآن تو دور ہو جان جی میں آج جیسا دوسرہ دور ہے نا جی دین تو دور ہو جان قرآن تو دور ہو جان ذکر تو دور ہو جان محفل تو دور ہو جان میرے عبادت تو دور ہو جان بینی آزادہ سعودی زندگی نے تنگ کر دینے ہیں صرف زندگی تنگ نہیں کر دیں بینی آزادہ قیامت والے دن جڑا ساڑے دین تو دور ہو کے مر گیا قیامت والے دن قبر چو اکھا سلامت نہیں اون گیا اکھا تو نبی نہ ہو کے اٹھے گا روکی عرض کرے گا بینی آزادہ جدن میں انہوں تفنایا آنے میری اکھا دا نور سلامت ہے آج میری اکھا دا نور کوئی نہیں آواز آئے گی آج نور بھی اسے انہوں ملے گا جد دلج میں خدا دی وفا ہوئے گی جڑا میرے نل وفا کرے گا میرے دین نل وفا کرے گا میرے رسول نل محبت کرے گا آج آنکھوں نو ملے گی آج اس بندے نو آنکھ نہیں ملے گی جڑا بندہ آکھا لیند باوجود بھی میرے دین تو دور ہو گیا میرے قرآن تو دور ہو گیا میرے ذکر تو دور ہو گیا آج سیاسی محفلہ واسطے بندے کلو ٹائم ہیں ذکر واسطے ٹائم نہیں لوگاں دے ڈیرے آباد کرن واسطے بندیاں کلو ٹائم ہے مسجد دیچ نماز پڑن واسطے ٹائم کونی لوگاں دے ایک فون جائے بندہ لبائے کاندہ ہے پر رب دے ساتھ دیا ازاد عزت بندے نہیں کر دے تو حضرات محترم مرجن اس دنیا دے پتہنے کس وقت موت آجائے بینی آزاد ہے کل من علیہ فان ویبقا ہر شیفنا ہو جائے گی یا اللہ پھر کون باقی رہ گا فرمی ویبقا وجہ ربی کا ذل جلالی والے کرام جیڑا رب تو انہوں پیدا کرن والا ہے صرف اللہ باقی رہ گا ایک دن ایسا آئے گا بادشاہ ختم دنیا ختم اسمان ختم سورج ختم چاندر ختم پہار مک جان گے اسمان زمین تے اسمان زمین پھٹ جائے گی ایک آواز قدرت ہے گی ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی میرے تو علاوہ کوئی حاکم اٹھ کے جواب دو گرامی قدر اٹھے کوئی نہیں بولے گا اس واسطے اس موت واسطے تیاری کر لو اس قبر واسطے تیاری کر لو دنیا دے منافع واسطے سے کتنی محنت کرنے ہیں سنو بیمانی کرنے پویت کرنے ہیں جھوٹ مورنا پویت بولنے ہیں پر قدی سوچ ہے جتے کوئی بھی نہیں ہونا قبر دے اندر کلے نو دفنا کے در رہنگے اگر بندہ مفادار ہویا دین دا گھردار نہ ہویا اللہ کے اللہ کے رسول دا فرما بردار ہویا ساری دنیا چھوڑ کے آ جائے قبر دے اندر جدو سارے واپس آ جانگے ایک تاکی کھل جائے گی مدینہ پاکدی اچھی بولو سبحان اللہ ایک دروازہ کھل جائے گا مدینہ پاکدہ پر کھلے گا اُدھے واسطے جنہیں مدینہ النال وفا کی دیئے گی جدے دل سرکار دی محبت ہوئی گی حضرات محترم قبر دے اندر جانا ہے تین سوال ہونے نے کنے بولو اچھی بولو تین سوال ہونے نے یہ تین سوال جیڑے ہونے نے کنے دسیا ہے مدینہ دے تاجدار نے دسیا ہے اُدھے واسطے تیاری نہیں کی تھی اُدھے واسطے محنت نہیں کی تھی آج ساڑے کھل تے جنازہ یاد کرنے دے ٹیم کوئی نہیں ساڑے تے کئی بندے بغیر وضو دے جا کے جنازہ کھڑے ہو جانے جتیاں نہیں اتار دے اور پھر بندہ پچھلی صافش کھڑو کے اندھا ہے جنازہ دیا دوامہ بھی دا سٹے آجے اُن دوسری دوسو جنازہ پڑھا اندھا ٹیم ہوندہ جنازہ یاد کر اندھا ٹیم ہوندہ اَسَا تَمْ بَندِ مَرَنَا نَلْ وَفَائِ نِي کَرَ سَكَدَي ساڑے کل تے جنازہ یاد کر اندھا ٹیم نہیں ایتے جتنے بندے بیٹھے ہو ادھیاں بندیاں جنازہ نہیں آن دا موقع تے پچھلے بندے اسے بندے نے آ کھڑا جنہوں جنازہ نہیں اوہ جنازہ دیا دوامہ دا سٹے آجے ایتے سواستے میرے بھائیو ساڑے کل تے جنازہ یاد کر اندھا ٹیم نہیں ساڑے کل تے دوامہ یاد کر اندھا ٹیم نہیں جنازہ آ جائے از ہی پہلے امام دکان لگنے دیر نہ کرے آجے گرمی بڑی ہے اے ساڑی وفا ہے نہیں اور کئی بندے دیکھیں نہیں مسئلہ پوچھ دیں اوہ جی پھر جلدی ہوئے تو بغیر وضو دی جنادہ ہو جنرہے ساڑے کلو وضو کر اندھا ٹیم کونی یاد رکھو جنہیں دین الغرداری کی تھی وہ کبرچ کٹی جیگا جنہیں دین الغرداری کی تھی انہوں میرے نبی دی دیارت نصیب ہوئے گی تین سوال انہیں بڑی توجہ نہ سوڑا عزیدان امان بندے مومن نجدوں قبر دی اندر دفنایا جاندہ ہے تمام دے تمام رشتے دار جھوڑ کے واپس آنے ہو باپے تا بیٹے دو فبسان بیٹے تے باپ واپس آنے دنیا والے کوئی جنادہ پڑھ کے واپس آ جاندے نے کوئی جنادے تو بعد اور آج کل بندے جنادے تو پہلا جنادے گاویج پہنجی اندینے کندہ دین واس تیوی انہ کو لوٹائیں نہیں ہوندہ ہو خور کرنا میرے نبی دے غلاموں پھر قبر تک بندے جاندے نے جڑے رشتے دار ہوندے نے عزید وقارب ہوندے نے قبر تک جاندے نے اور قبر دے لہت دے اندر دفنا کے مٹے پا کے قرآن دے تلاوت کر کے واپس آنے دے نے اور جڑے زیادے قریب ان قبر تے کھڑے رہن دے نے تھوڑی دیر واس تے قرآن پڑھئے سکا بھائیوں میں تے پھر بھی کھڑا رہن دے باپوں میں تا بیٹے دے قبر تے کھڑا رہن دے آخر شام ہوندی واپس آ جاندے نے اور مرن والا قبر دے اندر کلہ ہوندے میرے نبی فرمان دے نے فرشتے آن کے تین سوال کردے نے آن کے انہوں جگان دے نے جدو ٹیم ہوندے جناب الجگان دا اس بندے نو رات نو دفنا ہو یا دن نو دفنا ہو یا صبح دفنا ہو یا جدو دفنا ہو میرے نبی دی حدیث مبارک ہے میرے آقل صلات و سلام فرمان دے نے انہوں سورج ڈوبدا ہویا نظر آن دے سورج ڈوبدا ہویا نظر آن دے اثر تو بعد مغرب دا ٹیم جدو سورج ڈوبدا ہے تلال زردی ہوندی ہے اس وقت انہوں سورج ڈوبدا ہویا نظر آن دے اگر بندہ نمازی ہیں میرے نبی دا وفادہ رہے تے جان کے فرشتے اٹھان دے نے آن کے فرشتے آن دے نے اٹھ بندہ مومن میرے نبی دی حدیث مبارک ہے ٹیم تھوڑا ہے تجمہ سنو میرے نبی فرمان دے نے او بندہ مومن اٹھ کے اپنے اکھانو انجمو کال مو جناب علی اکھانو مل دے اور اکھانو مل کے جدونوں سورج نظر آن دے اتر دے آن دے اوہ فرشتے پچھانوالے ہو تھے جاؤ ویقولو دعونی مسلی ٹھے جاؤ منو نماز ادا کر لین دو نہ بولو توڑی مردی جدو ایت کے سنو فکر نہیں تو کبر قادی فکر رونی ہے غور کرنا میرے نبی دے غلامو فرشتے نوارز کرے گا فرشتے اٹھے جاؤ فاقت دی کردائیں مغرب دا ٹائمیں منو نماز ادا کر لین دو منو سورج نظر آ رہے آئے غور کرنا میرے نبی دے غلامو کون حضرت پیر محرلی شاہ سبرحمت اللہ لے گھوڑنے والے شریف آنے نے سورج دنیا دے ہوتے ہوئے نماز بھی دنیا دے ہوتے ہوئے پر کیڑی نماز اے جڑی نماز دا فکر قبر دے اندر پہ گیا ہے اوہ کیڑا سورج اے جڑا قبر دے اندر نظر آ گیا ہے حضرت پیر محرلی شاہ سبرحمت اللہ لے فرماندے نے اوہ دنیا والے اوہ اے دنیا دا سورج نہیں اے دنیا دی نماز نہیں بلکہ اوہ جناب علی جڑا انہوں سورج نظر آن دا ہے جناب علی قبر دے کول کھڑکی کھولی جان دی ہے انہوں میرے نبی دے چہرے دے دیارت نظر آن دی ہے انہوں میرے نبی دے چہرے دے دیدار ہون دا ہے اور جڑا نماز دا آن دا آن دا یوں سلنی ہے ٹھائٹ جاؤں فرشتیوں میرا وارس آمنہ دا لالہ آ گیا ہے میں انہوں سونے دی زاد دیوں تے درو دے سلام پڑھن دیوں اچھا سرکار دے چہرے تے نظر پہن دیئے تے پکار کے آن دا ہے اوہ تاں سننے ہمانگی جس سبحان اللہ سارے آن دا ہے پکار کے آن دا ہے فرشتیوں سبحان اللہ ما آج ملکہ سبحان اللہ ما اک ملکہ بلکہ اوہ رنگ نل پڑیے اس صورت نو میں جانا کھا جانانے جہانے جہاں کھا سچے آنکھا تے رب دے شانا کھا اس شانا سبحانہ سبحانہ بڑیا خور کرنا میرے نبیدی غلاموں انہوں میرے نبیدہ چہرہ نظر آن دا ہے حضور دا حسن نظر آن دا ہے اور جدو جناب علی تین سوالوں دنے پہلا سوالوں دا ہے من ربوں کا تیرا رب کون ہے اور دوسرا سوالوں دا دین جناب علی من دینوں کا تیرا دین کی ہے جناب علی تیرا رب کون ہے تیرا دین کی ہے اور تیسرا سوال تی آخری سوال آن دا ہے اوہ عمر المالی آن اپر دین در آن والی آن ما تقولو فی حد کی حاضر رجل دس محبوب دے بارے تیرا ارادہ کیے سرکار دے بارے تیرا ارادہ کیے اس وقت پردہ ہٹایا جاندہ ہے تے سرکار دا مکڑا دکھایا جاندہ ہے تے میاں محمد بخش رحمت اللہ لے فرمان دینے جدو سرکار دے چہری تے نظر پہن دینے تیاندہ ہے سور جیوانگ نورانی ماتا سور جیوانگ نورانی ماتا تے نظر نکی تی جاوے تے اکھاں والے تکے تے اکھیاں بچوں پانی آ جاوے جاننا ہے پہچاننا ہے تے مرن والا تا ہے ہم نے پوچھنا کیے میں مر کی ویس محبوب بستے آئے کیونکہ موت سرکار فرمانے نے پول دا نا ہے محبوب نو محبوب نال ملا دلی غار کرنا میرے نبید غلام موجدوں میرے نبید پہچان ہو جائے میرے نبید دی دیارت ہو جائے میرے آقا دیج نابلی نسبت قیم ہو جائے سرکار نو پہچان لوے اور تیسرا سوال ہوں دا ہے فرشتے پوچھتے نے دس انہ دے بارے کی عقید آئے جواب دے کے آن دا ہے سرکار فرشتوں میں نو پچھنو مالے ہو ساری زدکی اپنے محبوب دی وفائی ویچ گزار کے آیا ہوں اپنے یار دی ذات درود سلام پڑھ دا رہے ہوں اپنے نبید دی غلامی دا پٹا گلے دی اندر لٹکایا ہے میں نماز رب دی پڑھ دا رہے ہوں محبت مدینے دے تاج دارنل کر دا رہے ہوں ملاد دے مہینے دے اندر ملاد منا دا رہے ہوں مراج دے مہینے دن در مراج منا دا رہے ہوں میں ہر ویلے اپنے نبید پیار کیتا ہے ہر ویلے میں اپنے نبید نلش کیتا ہے اوہ فرشتیوں میرا آج بھی وارس آمنا دا لالے تے کلوی وارس مدینے دے تاج دارنے پھر ایک کوئی آواز ہوں دی فرشتیوں دی قبر نو کھلا کر دو کتھو تک جتھو تک عیدی نظر جائے ہون سارے چھٹکے آگئے نے مرن والے دا وارس کون بنی آئے مدینے دے تاج دارنے سرکار بنی نے محبوب نے اپنے غلام نو سام لے آئے پھر اوہ دے مستے قبر قبر نہیں رہی بلکہ جنرل دے باغہ میں جو باغ بن گئی ہے تو پھر بڑا پیارا مصرہ شیر ہے پھر فرشتے دیکھ دی رہے جنرلی دا وارس محبوب بن گیا ہے ہاں جی تے پھر آن دے فرشتے اچھڑ دو میرا وارس محبوب آگیا ہے تے شیر آن دے دنیا والو مرن والا آن دے دنیا والو لَوَارس نَسْمْجُو دنیا والو لَوَارس نَسْمْجُو میرے وارس ہیں پیارے محمد محمد دنیا والو لَوَارس نَسْمْجُو مرن والا آن دے دنیا والو لَوَارس نَسْمْجُو مرن والو میرے وارس ہیں پیارے محمد پارد وستے عقید دا چنگا ہونا عملہ دا چنگا ہونا رسول اللہ نَلْوَفَادا ہونا ضرور یہ پھر دنیا تے عزت گھاٹ ملے گی کبر دے اندر عزت ود ملے گی آخری بات بڑے زوکن سمات فرماؤ اللہ تعالی بھائی شمد دی بکشن فرمائے اللہ تعالی بھائی دو سبر عطا فرمائے اور سبر دے بدلے عجر عطا فرمائے حضراتِ محترم مومن دی قبر جنت دے باغوں میں چون باغوں دی جن رسول اللہ نَلْوَفَاقِ تھی او دے باستے کوئی قبر دے منزل مشکل نہیں او دے باستے قبر احسانے وہ قیامت والے دن جد اٹھے گا کناہ وہ تو پاکھوں کو اٹھے گا غور کرنا میرے نبی دے قلاموں میرے نبی دی حدیثِ مبارکہیں میرے نبی نے فرمائے جدو تن سوالوں دے اور تن سوال مرن والے کلوں دے پہلا سوال اللہ دی تو ہی دے بارے دوسرا سوال دین دے بارے اور تیسرا سوال میرے نبی دی پہچان دے بارے اتن سوالوں دے نظرہ غور کرنا میرے نبی دے غلاموں بندہ انہاں سوالوں دے اندر کامیاب ہندہ اور سارے دنیا چھوڑ کے واپس آ جان دی قبر دے اندر دفنا کے ٹران دنی پھر اس تو بعد میرے نبی فرمائے اللہ فرشتیاں حکم دیندہ کیڑے فرشتیاں اے جڑے فرشتے کی رامن کاتے بین موڑیاں تے سوار خانے کے کہنات فرمائے اوہ میرے پیارے فرشتیوں یا اللہ حکم فرمائے اوہ میں تو آڈی ڈپٹی لانا تسی کسے پاس نہیں جانا یا اللہ کی کرنا اللہ فرمائے میرے نیک بندے دے قبر دے کھلو کے قرآن دی تلاوت کر دے رہا میں اللہ تو آڈے قرآن دی تلاوت دی برکتنا لئی دے درجے بلاند کر دا رہا اوہ کتنا مومن خوش کی سماتے جیدی قبر دوتے کی بلا فرشتیاں پڑھیں تے دعا کریں تے مقفرتی دعا مگن وہ بڑا خوش کی سماتے یاد رکھا جے جیڑا ٹور جائے وہ واپس نہیں آندا دل لگ جاندا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دے اندر ہوندے اس واسطے حضرت عیوب نبی علیہ السلام دے جیڑے آٹھ پتر اللہ نو پیارے ہوئے جیدو آپ سے تمان دوئے آپ نو طبیعت بلکو ٹھیک ہوگی واپس کر سکنا عرض کی تھی یا اللہ اتنا دس میری اولاد ہے کی تھی فرمائے تیری اولاد میرے قربچ ہے اور جنت دے اندرے عرض کی تھی بے نیاز اتھے ٹھیک نے اللہ سے نوہور دے دے گا جنہ دے اتھے رب دی کرم نوازی ہو جائے پھر انہوں نے دنیا یاد نہیں آ دی انہوں نے واسطے قبر دی منزل بھی احسان ہو دی انہوں نے قبر جنت دے باغا میں چوب باغ بان جان دی پھر دیدار مصطفیٰ ہوند ہے پھر اگر تو انہوں آج کوئی دراوے قبر سب ہونگے ناگ ہونگے یاں ہونگے ہونگے بلکل ہونگے پر اس بندے دی قبر چونگے جنہ رسول اللہ دے دین نل قرداری کی جنہ رسول اللہ نل بے افائی کی تھی جنہ دنیا داری نل محبت کی تھی دین نل پیار نل کی تا پر جنہ اپنی زندگی حضور دے نام ایلا دیتی میاں محمد کشمیر دے رومی دیکھیا نہیں پر سونی آتے آئے انہوں نے کمال دا مصرہ لکھا ہے سنوگے دل سکون مل جائے گا غار کرنا میرے نبی دے غلام وآب فرما دینے لوگ کہاں میں نو آنے ڈر آیا تیرات قبر دی کالی میں سنیے اتھے انہیں آنا تجد موند کملی کالی آلہ حضرت لکھا آشکٹھے کر لو آلہ حضرت امام احمد رزا خان بری رحمت اللہ لدی برابری کوئی نہیں کر سکتے آشک رسول سن نبی پاک سچے غلام سن جد وفات تا وقت آیا فرمایا میں نے دس سکتے میری قبر کتنا کھلا کروگے حضور جد بیٹھ کے تسی سوالان جواب دے سکو فرمایا نہیں میری قبر اتنا کھلا رکھنے جس قبر کے اندر احمد رزا خان اٹھ کے کھڑا ہو جائے بیٹھے سبحان اللہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے حضور وجہ کیے فرمایا احمد رزا خان دا عقید ہے کہ کھڑا رہ جانوں اور کھڑا دے اندر مدینہ دا تاجدار آ جائے اور مصطفیٰ دی آمد دوتے میں اٹھ کے استقبال کروں اے حضور دی آشک دا عقیدہ ہے جنہا رسول اللہ دی غلامی تا پٹھا کے لچے لٹکایا ہے انہ دا عقیدہ ہے دوسرہ دے میں تے عام ہیں اس واسطے عصیبی آشک بن سکتے ہیں پر جب بلال برگا کی دا بنالی ہے صدیق پاک برگا کی دا بنالی ہے حضرت عمر پاک والا حضرت عثمان غنی والا حضرت بلال والا کی دا بنالی ہے تے پھر قبر دے اندر استقبال بھی ہوئے گا اور قبر دے اندر عزت بھی ملے گی پھر لوگاں دے سامنے مرنا نعمت ہوئے گا مرن والے دے بارے پھر ہر بندے دی زبان تے ہندہ ہے اللہ دا بہت پیارا سی پھر چہرہ بھی دیکھا کرو نورانی ہندہ ہے چنک دا ہندہ ہے چہرہ دا صدای جنتی نیک دا جنازہ دا صدای کے جنتی تو حضرت محترم اللہ تعالی بھائی عشق اس لی بخشی فرمائے اللہ انہ دی دار اجاد فرمائے میرا مالک انہ دی قبر نو اپنے نور نل منور فرمائے نبی پاک علیہ السلام دی زیارت نصیب فرمائے تو حضرت محترم بات سے کہ مصرمیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات بجدہ حکم دے او دے واسطے تھوڑا جا یوں ٹھٹی مٹھی سبحان اللہ